ہی اگر ایسے والکم ٹو بیک می نیو فریش ولاگ کیسی اپنی یوٹیوب کی فیملی آئی خوب کہ آپ سابس ٹھیک ہوں گے مرس ہوں گے گائز میرا نام ہے محمدریاز اور آپ دیکھ رہے ہو محمدریاز ولاگ چینل چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں جس سے آنے والی وڈیو کا نوٹسکی سناب کے باستان سے پہنچ جائے گا آئیز آج کا ولاگ میں کر رہا ہوں دوبجیاں میں سٹارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو جگہ ہے یہ دوبجیاں کی جگہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی جگہ ہے اور دیکھ سکتے ہو یہاں کی جگہ کی کافی زیادہ خوبصورتی ہے گائز یہاں پہ سار بھی ہے ایک نان سار ہے اور بھی کافی ساری سار ہیں اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ سلمان خان کی ایک مووی کی شوٹنگ ہوئی تھی جارے سندر آتے ہیں آ کر یہاں پہ سنگی کرتے ہیں اور یہ کشمیر کی سب سے بیوٹی فل پلیس ہے اس سائیڈ میں اوپر پڑتی ہے پیر گلی کی درگاہ پہ پہنچ کر وہاں کا ویو بھی بتائیں گے کافی سارے باہر سے لوگ یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر ٹور کرتے ہیں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں گائز یہاں پہ رہنے کا انتظام نہیں ہے یہاں پہ ہوتل ہوتل آپ کو نہیں ملے گا باہر سے لوگ آتے ہیں وہ دن کو آ کر یہاں پہ ٹور کرتے ہیں شام ہوتل 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 نہیں ملے گا جو بھی ہوتل بنے وہ چھوٹے چھوٹے ڈابے ہیں وہاں کھالی بس چھوٹے پینے کے لیے یہ جو گاڑیاں جلتی ہیں ان کے لیے وہ ڈابے بنائے گئے ہیں اور یہاں پہ چھوٹے پیتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں دیکھ سکتے ہو ابھی میں نے ایک چھوٹا سا بیگ لگایا ہوا ہے بیگ میں میں سپیشل ولاگنگ کا سمان رکھتا ہوں مائک ٹرائپوٹ وغیرہ رکھتا ہوں اور ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ پانچ بجے ولاگ شوٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے حسن بھائی ہیں ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے بھائی کے چینل کو بھی جا کے سسکرائب کرنا ان کے چینل کا نام ہے محمد حسن حیدر اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمینٹ کرنا بائی کے چینل کا نام ہے محمد خسن خیدر بائی کے چینل کو بھی جا کے سسکرائب کرنا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ بھائیاں ملے ہیں اسلام علیکم بیا ٹھیک ہو بیا کہاں کے رہنے والے ہو آپ منجا کھوٹ کے رہنے والے ہو اور یہاں پہ کیا کرتے ہو کلاڑی بیچتے ہو تو کدنی دیاری پاڑ جاتی ہے آپ کو پانچ چھ سو دیاری پاڑ جاتی ہے تو ملوہ آپ پورا سال یہی پہ رہتے ہو یہ کونسی جگہ آپ ہمیں بتائیں گے یہ دکجن دکجن کی جگہ ہے چھ میں نے یہاں پہ رہتے ہو چھ میں نے آپ یہ کلیاری بیچتے ہو کہاں کلیاری مجھے بتاؤ گے یہ کیا چیز ہے بھائی کلیاری بیچتے ہو ایک بیس کیسے ہے بیس کا ایک بیس ہے ٹھیک ہے بھائی بیچو پھر ہم چلتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی دیکھا یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا بھائیا ملا اور وہ یہاں پہ کلیاری بیچتا ہے اور بورا ہے میں چھ میں نے سے یہی پہ رہتا ہوں دیکھا آپ نے وہ کلیاری بیچتا ہے اور منجہ کوٹ کا رہنے والا اور کافی میند اور مشکل سے کام کرتے ہیں اگر ہم یہاں کی جگہ کی بات کریں تو ایک دم کافی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں چھ میں نے موسم ٹھیک رہتا ہے اور چھ میں نے یہاں پہ برابر بار پڑی رہتی ہے یہاں پہ جب بار پڑتی ہے تو یہ روڑ بند ہو جاتی ہے پھر یہ جو گاڑی ہیں یہ اس روڑ میں نہیں چلتی یہ جمو والی روڑ سے جاتی ہے اور یہاں پہ چاچا بھی کچھ کلیاری بیچ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے کا ویو ہے ہمیں یہاں پہ چاچا ملے ہیں تو جو بھی ہوں میں رہتے ہیں تو یہ کچھ بتائیں گے اسلام علیکم چاچا اسلام علیکم سلام جی ٹھیک ہے چاچا سب ٹھیک ٹھیک چاچا جی ہم کت کا رہنہ لائے ہیں ہم رہنہ لائے ہیں یہ ماری دوک ہے محس ہے محس ہے محس ہے محس ہے محس کنی اکرہ کنی ہے ساتھا ٹھیک ہے آٹھ محس ہے ہرے ہیں پیچھے تھانا منڈی گرے ہیں تھانا منڈی گرے ہیں کتنا عرصہ رہے ہیں چوتن سال ہو گیا چوتن سال ہو گیا پورا سال ادھر ہے سردیاں میں اتھ کے کریں محس چاہ رہاں پیٹ چاہ رہاں جگہ دیں اپنی جگہ دے گئی ہے اپنی جگہ ہے جگہ ہے چیتا جگہ تھا رہی ماری سپاہیاں ماری سپاہیاں ماری کوئی جگہ نہیں ایتیا تو توک ہے توک ہے میں آپ کو بات ایک بتا دوں کہ یہاں پہ گجر بکروال لوگ بہت ہی زیادہ آتے ہیں کیونکہ گائز ان کی یہاں پہ ڈھوکے ہیں وہ اپنی بیڑ بکری بینسے مال مویشی اپنا سب لے کر یہاں آتے ہیں کیونکہ گائز یہاں پہ گاس بہت ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ چھے مینے آ کر ان کو گاس چراتے ہیں گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بفیاس چو سٹھ کلومیٹر ہے اور پیر کی گلی دیس کلومیٹر ہے گائز اگر میری ویڈیو بنانے میں کسی بھی قسم کی گلتی ہوتی ہے پلیز یار مجھے کمیٹ میں بتا دیا کریں میں اپنی گلتی صدارنے کی کوشش کیا کروں گا میں ابھی ولاگن کا اتنا ماسٹر تو نہیں بن گیا لیکن اتنا ہے اپنی پیاری یوٹیوب فیملی سے ولاگن کرنا سیکھ رہا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹارگٹ ہے ٹین کے ویوز ٹین کے ویوز پورے کروا دو انشاءاللہ پھر میں وہاں جاؤں گا اور وہاں بھی جا کر ولاگ شور کروں گا اور وہاں کی پوری کشنہ کو شور کروں گا پھر وہاں بتاؤں گا کیا ہے کیا نہیں ہے لوگ دیکھ سکتے ہو خسن بھائی نے بیٹ پگڑا ہوا ہے کیونکہ گائز اس کو بیٹ کھلنے کا بہت ہی زیادہ انٹریسٹ ہے گھر میں بھی یہ بیٹ کھیلتا تھا اور سرنگر گیا میرے ساتھ وہاں بھی اس نے اپنا کرکٹ نہیں چھوڑا وہاں بھی کرکٹ آیا ہے کافی اچھا کرکٹ کھیلتا ہے حسن بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن یہاں پہ موبائل کا ٹاور آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ موبائل کا نیٹورک بلکل نہیں آتا کیونکہ گائز یہاں پہ موبائل کے ٹاور نہیں ہے کچھ جگہ پہ نیٹورک آتا ہے وہ بھی بہت ہی کم آتا ہے کچھ کچھ جگہ پہ آتا ہے یہ جو روڑ ہے یہ جاتی ہے ڈریکٹ کشمیر میں اس سائیڈ میں کشمیر پڑتا ہے اور اس سائیڈ میں یہ جو روڑ جاتی ہے رجوری کی طرف جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جگہ کا ویو اور یہاں کا خواہ پانی ایک دم مست ہے اور کافی انچے انچے پہاڑ ہیں ابھی میں دیکھ سکتے ہو کیسی جگہ پہ بلک شوٹ کر رہا ہوں یہاں سے نیچے کا ویو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے نیچے کا ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی انچائی پر میں بلک شوٹ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہو اور یہاں بھی روڑ لی ایک دم مست ہے دیکھ سکتے ہو تھنڈا تھنڈا پہن ہی ہے سو گائز آج کے بلک کو کرتے ہیں یہی ختم کیسا لگا آج کا ویڈیو ایسا لگا آپ کو اس جگہ کا ویو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ کشمیر کی جگہ ہے چینل پہ نیا تو چینل کو سسکرائب کر کے ضرور جائیں ملتے ہیں کسی نیکس ولاگ میں تب تک کے لیے باہر ٹیک اور اللہ حافظ